اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں میں ہوں ابراہیم پیرزادہ اور آج کے خبرنامے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور گلی گلی قریہ قریہ ہر جگہ جو ہے آپ کو سجاوٹ نظر آئی لوگوں نے مکانات کو اپنے گھروں کو سجایا گلیوں کو سجایا سرکاری امارتیں جو ہیں ان کو سجایا گیا اور سرکاری سطح کے اوپر بھی بڑی تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لوگوں تک پہنچایا گیا اور بھرپور کوشش کی گئی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اس وائے حسنہ کو اپنائیں جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کوئی بھی آپ تاریخ کا ورک اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ایک ہی شخصیت نظر آئے گی آدم سے لے کے آج تک جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مسالی بنا کر بھیجا اور جس کے ہم فالورز ہیں جس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری سرکار حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت ہیں انہوں نے ہمیں ایک پورا ذابطہ حیات دیا دین دیا تمام جو مذاہب ہیں وہ ایک مذہب کے طور پر سامنے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے عبادت کس طرح سے کرنے لیکن رات کے سونے تک اور دن کے جاگنے کے بعد جو کچھ بھی زندگی ہے ایونکہ آپ نے سونا کیسے ہے اور اگر آپ کو خلل پیدا ہوتا ہے نیند کے اندر آپ کو خواب برا آتا ہے تو آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے تمام چیزیں آپ کو بتاتی گئی ہیں اور آپ نے زندگی کیسے گزانی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے اور یہ بتانا صرف تعلیم کے لیے ذریعے دیا گیا یعنی کہ خود کر کے دکھایا ہے عمل کر کے دکھایا ہے تقلید نہیں کی گئی تاقید نہیں کی گئی خود کر کے دکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا بھی لگا جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائے گی پوری دنیا کے اندر اور پورے ملک کے اندر خوشی بھی ہوئی لیکن وہیں کچھ خرافات بھی ہمیں نظر آئیں خرافات کیا نظر آئیں ہمیں پہلے ہم دیکھتے تھے لوگ پہاڑیاں بناتے تھے پہاڑیاں بنا کے سجاتے تھے اور بتاتے تھے کہ عرب کا رواج کیسا ہے گھروں کو سجاتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے کہ کس طرح سے وہ دل کے ساتھ ایک جشن میں آ رہے ہیں ہر جگہ کی اپنی اپنی رسومات ہوتی ہیں علاقے کی مناسبت کے حوالے سے تو وہاں پہ ہمیں ناتے نظر آتے تھیں پھر جیسے جیسے یہ رواج وہ بڑھتا کیا ہے وہیں پہ ہمیں کچھ خرافات بھی نظر آنا شروع ہوگی خرافات کہاں سے نظر آئیں کہ کہیں پہ ہمیں ناچکانہ نظر آیا کہیں پہ ہمیں عید ملاد النبی کے روز گانے کے جو آوازیں ہیں وہ ہمارے تک بلند آواز کے اندر ہمارے کاروں میں گونچتی رہی اور ہمارا جو ایک پیغام تھا ایک موٹو جو تھا کہ اس دنیا کو کس طرح سے تبدیل کیا گیا آپ کا اخلاق آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کا جسم آپ کا رویہ آپ کی پرسنیلٹی بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں لیکن پھر خرافات کیا آئیں ہیں کہ جی ناچ گانا شروع ہو گیا ناچ گانا شروع ہونے کے بعد لوگ پھر اس پر ڈینس کرنے لگے ایون کے کئی ایسی ویڈیوز بھی ہمیں کچھ سال پہلے نظر آئے جس پر جو توافہ ہیں ان کو بھی نچایا گیا ان کے ساتھ رخص و سرور کی محفلیں سجنا شروع ہو گئیں جو کہ ہمارے دین میں مکمل منع ہے اور پھر اب جو لیٹس سامنے آئی ہے ملتان کے اندر خور بنا کے خاتون کو بٹھایا ہو گا ہے اور جناب سب کہا جا رہے گا یہ ہور ہیں یہ خرافات پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہیں اور کس چیز سے کہاں تشبیحات دی جا رہی ہیں کس چیز کو کس سے ملایا جا رہا ہے اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہم پتہ نہیں کیوں چیزوں کو لے کے بہت آگے نکل جاتے ہیں یا ہمیں وارافانہ لاکہ ذکرک کے حصہ بننا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مختلف خرافات اس کو انٹریوز کروانا شروع کر دیں کہ جی یہ ہور ہیں اور میں تو ایون کی یہ بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کسی نے پہاڑیاں بنائے ہوئے سجائی ہوئے اور وہاں پر شیطان جو ہے وہ رقص کر رہا اس کو پھندہ ڈالا ہوئے اور ایک بندہ آکے اس کو مار رہا یہ سمجھ سے بالت ہے رہا ہے کہ عیدے میں لادو نبی کر رہے ہیں یا کسی ڈراما کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آم کرنا چاہیے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہے ہی کہ بحثیت قوم بحثیت مسلمان ہم چیزوں کو آگے کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں اگلی بار نعوذ باللہ کہیں مجھے فرشتہ نہ نظر آ جائے آج ہور نظر آئی ہے تو اگلے سال ہمیں کوئی فرشتہ نظر آ رہا ہوگا پھر جنت دوزخ بھی پھر نظر آنا شروع ہو جائے گی اب ہم لوگوں کو پیغام کو آم کرنا ہے ہمیں تعلیمات کو آم کرنا ہے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے یہ ہور بیٹھی ہوئے جی ہور دیکھ لو ہور صحابون جو تھا وہ آگے ہم سے خریدنے کے پیسے نہیں ہے یہاں پہ ہور دکھائی جا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہور اور ما شا اللہ جو ہور انہوں نے بنائی ہوئی تھی ہور جو بنائی ہوئی تھی بندہ چار دفعہ گوڑے کو دھوئے اور اپنے گھٹنے کو دونے کے بعد بھی اس طرح کا رنگ نہیں نکلتا جس طرح کا ہور کا جو تھا وہ رنگ تھا لا معاف کرے لیکن جو عجیب قسم کی خرافات جو ہیں وہ سامنے آرہی ہیں میں پتہ نہیں کیا کہوں لوگوں کے بارے میں اور لوگ وہاں پہ تاندہ بنا ہوئے ہیں موبائل کے اندر لائے گے مووی بنا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آرہی جی ہور ہیں جی ہور ہے ہور چار دفعہ مون دھوئے گی ہور تو پتہ چل جائے گا ساتھ والے محلوں کے گھر محلے والے وہاں سے دوڑ پڑیں گے کہ یہ ہور ہے بھئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو یہ سینیریو ہے پیغامات دینے چاہیے تھے لوگوں کو اسوائے حسنہ کے حوالے سے بتانا چاہیے تھا تعلیمات دینے چاہیے تھے حضور کے ذابطہ حیات کے حوالے سے اخلاق کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھے مذہب کو کس طرح سے بڑھا اور کیا مدینہ کی ریاست کیا تھی اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت تھی کہ نہ صرف یہ کہ ہم ہور اور یہ شریف ہیں آپ خود دیکھیں کہ آپ یہ بہت سیکنڈری چیزیں آ جاتی ہیں جنت اور دوزخ جب آپ نے سرکار کا پیغام دینا ہے جب آپ نے ایک امت ہی ہونے کے ناتے حضور کے بات کو ماننا ہے تو جنت پکی وہ تو نتیجہ ہے ہمیں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارے تو یہ چیزیں سوچ میں ہونی نہیں چاہیے کہ جنت میں جانا کے دوزخ میں جانا یہ تو ہمارے لئے اللہ تعالی نے ویسے ہی بنائی ہے کہ انسان کی فطرت ہے جزا اور سزا کا ایک لیکن ہمارے لئے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو سرکار نے کیا ہے جو ہماری محبت ہونی چاہیے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جو سرکار نے کیا ہے ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے اور جس سے منع فرمایا ہمیں اس سے منع ہو جانا چاہیے تو عجیب قسم کی سائکیہ آ رہی ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اگلا عید ملاد النبی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالی فرشتوں سے بچائے اور اس طرح کی خرفات سے بھی بچائے اور آپ لوگ بھی اس کو کنڈم کیجئے اگر آپ ملتان کے رہائشی ہیں آپ بھی اس کو کنڈم کیجئے اور باقیوں کو بھی کہیں کہ یہ جو روایات ہم ڈال رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لئے جو مثالات مثالیں ہم لوگ دے رہے ہیں یہ غلط ہے ہمیں ایک شایان شان طریقے سے بے شک ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے لیکن ہم جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کو ہم صحور طریقے سے تو انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں بات ہوگی اپنا دیش سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ